اسلام علیکم فرنڈز بھائیوں نے جب خواب سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اس خواب کی تابیر کیا ہے ان کے دلوں میں جو حسد کی چنگاری تھی وہ اچانک سے بھڑک اٹھی انہیں ایک ایسے گوارہ تھا کہ وہ چھوٹے بھائی کے مہتاج ہو جائیں اور اسے نبوت مل جائے وہ آپس میں مشورے کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے حضرت یوسف کو قتل کر کے ہی انہیں دلی سکون مل سکتا تھا سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے اور باہم مشورہ کرنے لگے ہمیں اب کیا کرنا چاہیے ایک بھائی نے کہا میرا مشورہ مانو تو یوسف کو قتل کر دو دوسرا بولا نہیں اسے قتل کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اسے کہیں دور چھوڑ کے آتے ہیں اس طرح ابباجان ہمیں چاہیں گے تیسرے نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یوسف کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کوئے کے اندر ڈال دیتے ہیں کوئی مسافر جب اسے کوئے میں دیکھی گا تو اپنے ساتھ لے جائے گا اور ہم اس کا ناحق خون کرنے سے بھی بچے رہیں گے سب بھائی اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی نیت سے اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور ان سے عرض کی ابباجان ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو سیر و تفریق کے لیے لے کر جائیں اور خوب آزادی سے کھائیں اور پیئیں اور کھیلیں آپ اتمنان رکھیں ہم یوسف کے ہمدرد ہیں اور ان کی حفاظت کی ساری سمجاری ہماری ہوگی حضرت یاقوب نے فرمایا مجھے اپنے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا جنگل میں خطرہ ہے کہ کہیں تمہاری غفلت اور لا پرواہی کے سبب کوئی بھیڑیا یوسف کو کھا سکتا ہے حضرت یاقوب کو بھیڑیوں کا خیال اس لیے آیا تھا کہ آپ نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں دس بھیڑیوں نے حضرت یوسف کو گھیڑ لیا تھا لیکن ایک بھیڑیے کی مداخلت سے وہ بچ کر زمین کے اندر چھپ جاتے ہیں ہم دس بھائیوں کے ہوتے ہوئے ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا یوسف کو کھا جائے ہم یوسف کی حفاظت کریں گے تب حضرت یاقوب کو ان کی مکمبر یقین دہانی کرانے پر ان کے ساتھ یوسف کو جانی کی اجازت دینی پڑ گئی حضرت یوسف کو رخصت کرنے کے لیے وہ خود بھی خاصی دور تک آئے تھے اس در سے کہ کئی باب کو کوئی شبہ نہ ہو وہ حضرت یوسف کو اپنے کندھی پر بٹھا کر چلتے رہے جو ہی حضرت یاقوب نظروں سے اوجل ہوئے انہوں نے حضرت یوسف کو زمین پر پٹخ دیا اور پیدل چلنے کو کہا وہ چھوٹے تھے اور دوڑ بھی نہ سکتے تھے اس لیے آپ نے اپنے بھائیوں کو پکارا حسد کی آگ میں چلنے والے بھائیوں نے آپ کی پکار کو نظر انداز کر دیا اور کہا ہمیں کیوں پکارتے ہو تم نے جو گیارہ ستارے چاند سورج کو اپنے آپ کو سجدہ کرتے دیکھا ہے ان کو ہی اپنی مدد کے لیے پکارو تمہاری مدد کریں گے اپنے بھائیوں کے اس سلوک کو دیکھ کر حضرت یوسف اپنے بڑے بھائی یہودہ سے مخاطب ہوئے جس نے والد سے حضرت یوسف کی بھوک پیاس اور دوسری ضروریات کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا اے بھائی آپ میری کمزوری اور کم سنی کا خیال کریں والد سے کیا ہوا اہد پورا کریں یہودہ کو اپنے بھائی یوسف پہ ترس آیا تھا اس نے ہی اپنے بھائیوں کو یہ تجویز دی تھی کہ یوسف کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اسے کسی پرانے کوئے میں ڈال دیا جائے تاکہ سام بچھوں اس کو ڈس لیں جس سے اس کی ہلاکت ہو جائے گی اور بچ جانے پر بھی یہ ہوگا کہ کوئی کافلے والا آ کے اسے لے جائے گا اس طرح یوسف اس ملک سے دوسرے ملک چلا جائے گا یہودہ کا مشورہ سب بھائیوں کو پسند آیا تھا اس لئے انہوں نے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا وہاں ایک پرانا کونہ تھا حضرت یوسف کو کوئے کی گرائی میں ڈالنے کا ارادہ کر کے وہ جب آپ کو کوئے میں اتارنے لگے تو حضرت یوسف نے انہیں اس ارادے سے باز رہنے کی درخواست کی ان کے بھائیوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا جنون سوار تھا آپ پیرہم کھانے کے بجائے بولے تیری مدد نہیں کریں گے اگر تجھے زندہ رہنا ہے تو پھر ان گیارہ ستاروں کو مدد کے لیے پکارو جو تجھے سجدہ کرتے ہیں اب وہ ہی تجھے قتل ہونے سے بچائیں گے حضرت یوسف کے بھائیوں نے رہم کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے حضرت یوسف کو ڈال میں بٹھا کر کوئے کے اندر ڈال کو لٹکا کر رسی کاٹ دی ڈال تیزی سے پانی میں گرائی جس کی وجہ سے حضرت یوسف کو چوٹ نہ آئی اور وہ کوئے میں ایک طرف ابری ہوئی پتھر کی چٹان پر پیٹھ گئے ایک کافلہ شام سے مسر جا رہا تھا اس کافلے کے آگے آگے وہ لوگ تھے جن کے ذمہ کافلے والوں کی ضروریات اور انہیں پانی وغیرہ مہیا کرنے کا حکم تھا کافلہ مسلسل اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا جیسے ہی غیر آباد جنگل میں کوئے پر نظر پڑھتے ہی مالک بن زغر نے کوئے سے پانی حاصل کرنے کا ارادہ کر کے ڈول ڈال دیا جب اس نے ڈول کو اوپر کی طرف کھینچا تو ڈول اس کی توقع سے بھاری تھا ڈول بھاری ہونے کی وجہ سے اسے بڑی حیرت ہوئی تاہم ڈول اتنا بھاری بھی نہ تھا کہ وہ اسے اوپر کھیچ نہ سکتا اس لیے مالک بن زغر نے ڈول کو آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کھیچا ڈول کے اوپر آتے ہی اس کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ڈول میں ایک انتہائی خوبصورت سا بچہ بیٹھا ہوا تھا بچے کو دیکھ کر اس کے موں سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی ارے واہ کس قدر خوبصورت بچہ غلام کی صورت میں مل گیا ہے جو مست کے بزار میں بڑے اچھے داموں فروخت ہوگا وہ کافلے میں موجود سب لوگوں کو اس بچے کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا لیکن پھر اس خوف سے کہ بچے کی فروخت کی رقم میں سب لوگ حصے دار بن جائیں گے خاموش ہو گیا اور کافلے کے دیگر لوگوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا مالک بن زغر یوسف کو پا کر بہت خوش تھا تاہم اس نے اپنے ساتھیوں کو رات دارانہ انداز میں کہا ساتھیوں اس کافلے میں اس بچے کا چرچہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ سارا کافلہ اس کی فروخت میں شریک ہو جائے گا اس طرح اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کوئے سے بچ کے نکل جاتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو پیارے اسلامیں آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ